اسلام علیکم بلو روم کے حوالے سے اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم بیل اوپننگ زون، کورس کلیننگ زون، بلیننگ اینڈ مکسنگ زون کور کر رہے ہیں اب ہم فائن کلیننگ زون کو کور کریں گے فائن کلیننگ زون میں کون کون سی مشینز یوز کی جا سکتی ہیں اور اس میں یوز ہانے والی مشینز کے ان پرنسپلز پر کام کرتی ہیں تو جو اولڈر بلو روم ہوتا تھا اس میں کرشن اور بیٹر استعمال ہوتا ہے جو کہ سکچر میں انسٹال ہوتا ہے اور اولڈر بلو روم لائن میں جو سکچر ہے وہ فائن کلیننگ کی آخری مشین ہے جس کے اوپر لیب بھی بن جاتی ہے اور فائن یا انٹینسیو کلیننگ زون کی آخری مشین ہوتی ہے اور جو موڈرن بلو رومز ہیں اس میں سا ٹیتھ رولر استعمال ہوتے ہیں سا ٹیتھ رولر یا کارڈنگ رولر پہلے ہے کارڈ مشین پر ہوتے تھے یہ اب بلو روم کے فائن کلیننگ زون کی مشینوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں کیونکہ پارٹن جو ہے وہ زیادہ ڈرٹی آتی ہے پھر جو جننگ ہے وہ بھی آج کل جننگ کی مشینری بھی زیادہ ہارڈ ہو گئی ہے ہارڈ جننگ ہوتی ہے تو جو ٹریش بغیرہ کونٹیمنیشن ہوتی ہے وہ زیادہ سمالر ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے فائن کلیننگ زون میں انٹینسیو ایکشن دینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اس زون کی مشینوں میں بھی اب تار ٹیتھ والے رولر آتے ہیں تو ایک اور کریکٹرسٹک جو اس زون کی مشینوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ مٹیریل کو جو اوپنی ایکشن دینا ہوتا ہے اس کی انٹینسیو دیپن کرتی ہے مینلی کے مٹیریل کو فیڈ کیسے کیا گیا ہے اگر فری فلائٹ موڈ میں فیڈ کیا گیا ہے تو جو اوپننگ انٹینسٹی ہے وہ جنٹل ہوگی اور اگر گریپ یا لیپٹ فارم میں مٹیریل کو فیڈ کیا گیا ہے تو انٹینسیو ایکشن ہوگا اور اس کو فل بیٹنگ پوائنٹ گائیں گے اور اگر فری فلائٹ موڈ میں ہو تو وہ ہافت بیٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو اس زون کی جتنی مشینیں ہوتی ہیں ان میں جو اوپننگ انٹینسٹی میکسیمم رکھنی ہوتی ہے تو ایک تو فل بیٹنگ پوائنٹ کے گریپٹ یا لیپٹ فارم میں مٹیریل فیڈ کیا جاتا ہے اور دوسرا اس میں موڈر اور بلو روم کی جو مشینز ہے بہت زیادہ در سا ٹیتھ والے رولر جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں تو اس میں جو ریٹر کی طرف سے مشینز ہیں بی سیونٹین بھی ہے بی یونی فلیکس بی سکسٹی بھی ہے تو یونی کلین بی سیونٹین بلکل بی ٹیولو یا بی ففٹین جیسی مشین ہے اس میں جو مشین ہے وہ یہ فائن کلیننگ زون کی مشین ہے تو یہ ڈرٹی کٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے پروڈکشن اس کی بارہ سو کیجی پر آر تک ہے اس میں بھی تفٹس آر نوٹ نپڈ کے جو فیڈ ہونے والا مٹیریل ہے یہ تفٹ ہیں وہ نپڈ فارم میں فیڈ نہیں ہوتے بلکہ یہ فری فلائٹ موڈ میں فیل ہوتے ہیں بلکل جیسے یہاں پر نظر آرہا ہے بی الیون یا بی ٹویلیف میں یا بی ففٹین میں مٹیریل کو نیومیٹیکلی پچھلی مشین سے یہاں پر لہا کے ڈراؤپ کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ جو رولر ہے جس کی سرفس کے اوپر یہ ڈرام ہے ڈرام کے اوپر ڈبل ہکس لگی ہوئی ہیں بلکل ایسی ہی بی سیونٹین میں بھی بی الیون بی ٹویل بی ففٹین اور یہ بی سیونٹین ان میں ایک جیسی ہوتی ہیں اور فرق یہ ہے کہ بی الیون یا بی ففٹین میں مٹیریل فائیو ٹائمز روٹیٹ کرتا ہے ایگزٹ سے پہلے اور یہاں پہ مٹیریل سیونٹ ٹائمز بیٹر کے اراؤنڈ روٹیٹ کرتا ہے جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس اراؤنڈ مٹیریل اوپن بھی ہوتا ہے اور گرڈ کے اوپر سے پاس ہوتا ہوئے جو ہیویئر ایمپورٹیز ہیں جیسے جیسے اوپن ہوتا ہے تو ٹریش گھرا بھی نیچے نکلتی ہے تو نپنگ نہ ہونے کی وجہ سے ایریٹری یہ کہتا ہے کہ فائن کلیننگ زون میں بھی اس مشین کی وجہ سے جینٹل ایکشن ہوتا ہے فائیبر کی جینٹل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے فائیبر سٹریس میں نہیں آتا تو یہ ایک اوپشن ہے اور یہ جو ہائی ٹریش کانٹنٹ کے لیے ہم نے پچھلے ایک ویڈیو میں ٹریٹر کی طرف سے یہ بلو روم کی سکیم ڈسکس کی تھی کہ اگر زیادہ ڈرٹی کارٹن ہو تو اس کے لیے بیل اوپننگ زون فائن کلیننگ کے لیے بی ٹویل بی فیفٹین اور مکسنگ کے لیے بی سیونٹی ٹو یا بی سیونٹی سکس آر اور اس کے بعد اے سیونٹی نائن آر اور اس مکسنگ مشین کے درمیان سٹوریج اور مکسنگ مشین کے درمیان یہ مشین دی جاتی ہے فائن کلیننگ زون میں تو یہاں بھی کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی کلیننگ یونٹ ہے تو اس طریقے سے فائن کلیننگ زون میں آپ یہ والی مشین استعمال کر سکتے ہیں یہ اس کا ٹیکنکل ڈیٹا ہے کمپیریزن ہے جو ہم نے بی ٹیو پہلے پہلے پری اپننگ زون کے لیے پڑھا تھا تو ریٹر کی ویب سائٹ سے اس کے بروشر سے یہ ٹیکنکل ڈیٹا لیا گیا ہے تو اس کے بعد جو نیکسٹ مشین ہے وہ ہے یونی فلیکس بھی سکسٹی بائی ریٹر تو یونی فلیکس بھی فائن کلیننگ زون کی مشین ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نومیٹیکلی پچھلی مشین سے مٹیریل پیئر کرنٹ کے ذریعے سے اس میں ہنٹر ہوتا ہے پھر یہ نومبر ون جو ہے یہ فیڈ شوڑ ہے اس کی کنسٹرکشن اگر آپ دیکھیں تو نومبر ون فیڈ شوڑ ہے نومبر ٹو پیئر آف پلین ڈرم اور پرفوریٹر ڈرم یہ مٹیریل کو اگر ڈیلیبر کرتے ہیں اور نومبر تھری پہ ریٹ راف ہے جو ایک کے ایک رولر اور ایک کنکیو سرفس کا کمبینیشن ہے یہ مٹیریل کو اگر نومبر فائیو جو کہ اپنگ رولر ہے اس کو فیڈ کرتا ہے اور نومبر فور پہ گیریلز جو ہیں وہ ٹریش وغیرہ فری موک کرتی ہیں تو بالکل کمپوننٹس وہی ہیں جو ہم پریویس ویڈیوز میں ڈیفرنٹ جو ہم نے فیڈنگ کا میکنیزم پڑھا اپننگ کے ڈیوائیسز پڑھیں کلیننگ کی ڈیوائیسز پڑھیں تو انہی ڈیوائیسز کا کمبینیشن ہے مختلف ماشینز میں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا میکنیزم کے فیڈ شیوڈ میں اس میں اوپننگز ہوتی جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کی وال کی اس میں سلاٹس ہیں اوپننگز ہیں تو جب مٹیریل آتا ہے تو ایر یہاں سے سیپریٹ ہو جاتی ہے اور سیپریٹ ہوتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ایر سیپریٹ ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ ڈسٹ بغیرہ بھی لی جاتی ہے تو ڈی ڈسٹنگ بھی یہاں پہ ہوتی ہے پھر اس کے مٹیریل فارورڈ مٹیریل کو آگے دیتا ہے شوٹ فیڈ سے یہ جو شوٹ ہے اس سے مٹیریل کو آگے فیڈ کرتا ہے یہ پیار آف پورفوریٹڈ اینڈ کلین ڈرم اس کے بار جو اگلا کمبینیشن ہے وہ مٹیریل کو یہ جو فیڈ ٹراف ہے یہ مٹیریل کو گریپٹ یا کلیمپڈ فارم میں آگے بیٹر کو دیتی ہے تو اس سے ہمارا نپٹ یا کلیمپڈ فارم میں مٹیریل آگے بیٹر کو فیڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو جو مٹیریل یہاں سے ڈلیور ہوتا ہے اس کو یہ بھلا جو ڈرم ہے اس کی سرفس کے اوپر جو سٹارٹیت ہوتے ہیں وہ مٹیریل کو سنیچ کر کے آگے لے کے جاتے ہیں مٹیریل اوپن بھی ہوتا ہے سویر ایکشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جب مٹیریل گرڈ کے اوپر سے پاس کرتا ہے تو وہ اوپن مٹیریل جو بڑا فائنلی اوپن تفٹ کے لیول تک ہوتا ہے بڑے مانیوٹ لیول کے تفٹ ہوتے ہیں وہ سمال لیول کے یا ایون کچھ فائیبر انڈیویجویل لیول تک بھی یہاں تک پہنچتے پہنچتے آ سکتے ہیں تو اس لیول تک کی اوپننگ کے بعد جب یہ مٹیریل گرڈ کے اوپر سے پاس کرتا ہے تو یہ یہاں سے مٹیریل جو ریمپورٹیز ہیں وہ نیچے ریموو کر جاتی ہیں تو یہ جو گرڈ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک کارڈنگ سیگمنٹ بھی ہوتا ہے جس میں ایک کارڈنگ سیگمنٹ لگا ہوتا ہے کہ مٹیریل جب رولر سرفس کے اوپر سے مٹیریل پاس کرتا ہے تو کارڈنگ سیگمنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ بھی ایک انٹینسیب ایکشن ملتا ہے کہ یہاں پہ کارڈنگ کی طرح کا ایکشن ہوتا ہے جسے کارڈنگ سرفس جس کے اوپر کے مزید وائر پوائنٹس ہوتے ہیں اور یہ جو رولر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ان کے درمیان جب ایکشن ہوتا ہے تو مزید فائنلی اوپر ہوتا ہے اور مہر نائف کے ذریعے سے یہاں پہ انپورٹیز جو ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں اس وجہ سے یہاں پہ بڑی فائن قسم کی کلیننگ ہوتی ہے ایک تو یہ گریپٹ اور نپڈ فیڈنگ کی وجہ سے دوسرا سارٹی تھے ہیں اس رولر کے اوپر اس وجہ سے اور پھر یہاں پہ ایک علیہ دا سے کارڈنگ سیگمنٹ بھی دیا گیا ہے جو اوپننگ ایکشن کی انٹینسٹی کو بڑھا دیتا ہے تو جو سیٹنگ ہے نائف کی سیٹنگ ہے دسٹنس بٹوین در ترف اور اوپننگ سیلنڈر ہے سپیڈ اوپ در سیلنڈر ہے یہ وہ فیکٹر ہیں جو کہ اوپننگ ایکشن کو مزید کم یا سیادہ کرتے ہیں تو ان کی سیٹنگ کو جو ریٹر کا جو ویریو سیٹ کا فیچر انہیں پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس کی وجہ سے اس کو اس کو ہی مدد سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ ساری سیٹنگ نائف کی سیٹنگ ڈسٹنس بٹوین ترف اور اوپننگ سیلنڈر کے جو فیڈنگ ترف ہے اور اوپننگ سیلنڈ کے درمیان کا جو دسٹنس ہے یہ بھی اوپننگ ایکشن کی انٹینسٹی کو اگر کلوز کر دیا جائے تو بڑھ جاتی ہے اگر وائیڈر کر دیا جائے تو اوپننگ انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے رولر کی سپیڈ ہے یہ کم ہو تو اوپننگ ایکشن کم ہوتا ہے انٹینسٹی کم ہوتی ہے زیادہ ہو تو اوپننگ انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ویریو سٹ کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو اب یہاں پہ ہم نے یہ جو ریٹر کا بلو روم دیکھا تھا بلو بیل اوپننگ سے لے کے ای سیونٹی نائن تک یا بی سیونٹین یا بی تک یا بی سکسٹی تک ریٹر یہ کلیم کرتا ہے کہ اس موڈرن بلو روم لائن کا سی ون پرسنٹ آف میٹیریل اپلائنگ فالنگ سے ٹریٹیجی تو کہتا ہے کہ ہمارا جو بلو روم ہے وہ ون پرسنٹ تک روہ میٹیریل سیو کر سکتا ہے کیونکہ رائٹ فرم دا فرسٹ مشین ہم نے یہ تین پوائنٹس کو فوکس کرتا ہے یہ تین ہم نے فیچر دیا ہے ایک یہ کہ میکرو تفت ایکسٹرکشن ڈسکس کرتے ہوئے ہم نے ریٹر کا یہ دیکھا تھا کلیم کہ چونکہ بیگنین سے ہی بڑے بڑا سمالر تفت یہ ایکسٹرک کرتا ہے تو اگر شروع سے ہی سمالر تفت کو ایکسٹرک کیا جائے تو آگے پورے بلو روم میں اس کی اوپنگ اور کلینگ بہتر ہو جاتی ہے دوسرا جو ویریو سٹ کا فیچر ہے وہ جو گریڈز بغیرہ ہیں ان کی سیٹنگ اوپنگ ایکشن اور ویسٹی گوگل کی جو انٹینسٹی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس فیچر کی وجہ سے اور دوسرا جو وہ پروگریسیو کلیننگ کا اپشن انہوں نے پہلی مشین سے لے کے آخری مشین تب جو پروگریسیو کلیننگ وہ دیتے ہیں ان کی مشینز دیتی ہیں اس وجہ سے اور پھر جو فائن کلیننگ زون میں بھی جو نیپٹ یا گریپٹ فیڈنگ انہوں نے یہاں پہ نہیں رکھی بلکہ یہ بلکہ مشین جو ہے وہ پری فائٹ مارڈ میں مٹیریل کو لے کے مٹیٹ کرتی ہے اس وجہ سے ان تین فیچر کی وجہ سے ریٹر کلین کرتا ہے کہ ہمارا جو بلو روم ہے وہ باقی منفیکچرز کے بلو روم کی نسبت ایک پرسنٹ تک زیادہ روم مٹیریل سیو کرتا ہے ٹھیک ہے جب شروع سے ہی بڑے چھوٹے چھوٹے تفت ریموو کیا جائیں گے جیسے یہ جب بڑے بلو روم میں یہ بڑے فائنلی ریٹ ہوں گے تو ریٹر کلیمز that its blower on line avoids unnecessary stress on the fiber fiber breakage is avoided اور دوسرا جو ویریو سٹ کا فیچر ہے کہ variable opening and cleaning concept machine configuration can be tailored to specific raw material to specific raw material جو specific raw material ہے یعنی کہ اگر کہیں پہ trash زیادہ ہے کہیں پہ کم ہے تو ویریو سٹ کے ذریعے سے آپ specific raw material کے according اس کی setting کو control کر سکتے ہیں جسے trash removal اور raw material utilization بھی طرح ہوگی تو یہ جو فیچر ہے ویریو سٹ کا it controls intensity of opening and waste removal تو roller speed and trash extraction setting can be set centrally centrally on machine control یہ جو roller کی speed یا trash extraction کی extend ہے جو کہ grid کی setting سے control ہوگی وہ آپ اس فیچر کی وجہ سے machine کا جو central panel ہے وہاں سے control کر سکتے ہیں یا پھر uni control جو ریٹر کا بلو روم کا control پینل ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ control کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ریٹر کا بلو روم ہے وہ مختلف features کو claim کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارا فائن کلیننگ زون میں نیکسٹ جو میجر مشین منفیکشٹر ہے وہاں تو یہ کون کونسا solution دیتا ہے یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے موسیقی